نمسکر بہت سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شروعین دور سے بڑی خبر جہاں دو فیکٹریوں میں آگ لگئی پالدہ میں دو فیکٹریوں میں آگ لگئی ہیں بھیشن آگ ہے بھورکو اتھانا شتر میں ہے یہ فیکٹری جہاں آگ لگئی آگ لگنے سے لاکھوں کا مال جل کر کھاک ہو گیا ہے فائر بگریٹ موقع پر پہنچی ہوئی ہے آگ پر کابو پانے کی کوششیں لگاتے ہیں ان دور سے بڑی خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں جہاں پر دو فیکٹریوں میں بھیشن آگ لگئی پالدہ میں دو فیکٹریوں میں آگ لگئی ہے بھورکو اتھانا شتر میں ہے فیکٹری آگ لگنے سے لاکھوں کا مال جل کر کھاک ہو گیا ہے فائر بگیٹ موقع پر پہنچی ہے آگ پر کابو پانے کی کوششیں ہو رہی ہیں تصویریں آپ کے سامنے بھینکڑاک کی لپٹیں فیکٹری سے نکلتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی فائر بگیٹ کی ٹیم وہاں پر موجود ہے اور آگ بجھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں آلانکہ فیکٹریوں میں آگ کیسے لگی یہ سپشٹ نہیں ہو پایا فلاہ پراتمکتہ ہے کہ آگ پر کسی بھی طریقے سے کابو پایا جائے آگ لگنے سے لاکھوں کا مال جل کر راک ہو چکا ہے بڑی کبرن دور سے جہاں دو فیکٹریوں میں بھی شن آگ لگی پالدہ میں یہ دونوں فیکٹریوں جہاں بھی شن آگ لگی ہے بھورکوان تھانا شیطر میں یہ فیکٹریوں آگ لگنے سے لاکھوں کا مال جل کر خاک ہو گیا فائر بگیٹ کی ٹیم موجود ہے پہنچ چکی ہے اور آگ پر کابو پانے کی کوششیں جاری ہیں حالانکہ یہ فیکٹریوں میں آگ کیسے لگی یہ ابھی پتہ نہیں چل پایا لیکن پراتمکتہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آگ پر کابو پایا جائے کسی بھی طریقے سے لیکن اس بھی شن آگ نے لاکھوں کا نقصان ضرور کر دیا ہے بڑی کبرن دور سے جہاں پر دو فیکٹریوں میں بھی شن آگ لگی پالدہ میں دونوں فیکٹریوں ہیں جس میں بھی شن آگ لگی ہے بھورکوان تھانا شیطر مہے فیکٹری آگ لگنے سے لاکھوں کا مال جل کر خاک ہو گیا فائر بگیٹ کی ٹیم موقع پر پہنچی ہے آگ پر کابو پانے کی کوششیں جاری تو جیسے ہی آگ لگنے کی سوچنا فائر بگیٹ کی ٹیم کو ملتی ہے فائر بگیٹ کی ٹیم وہاں پر پہنچتی ہیں کئی گاریاں موجود ہیں اور کئی گاریاں کھالی بھی ہو چکی ہیں پانے کی دینکر جو ہوتے ہیں کھالی ہو چکے ہیں ابھی بھی آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا ہے بھیشن آگ کی لپٹیں فیکٹری سے نکلتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں بھیشن آگ لگی ہے کئی گھنٹوں کی مشکت کے بعد بھی آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا ہے ان دور سے بڑی خبر دو فیکٹریاں آگ کی چپیٹ میں سمیں ادھک جانکاری کے لیے بات چیت کریں گے سموہ داتا مطلیش گپتہ جڑے ہوئے ہیں فون پر مطلیش پہلے تو بتائیں کہ فیکٹری میں آگ کیسے لگی اور ابھی کیا حالات کیا آگ پر کابو پایا جا سکا ہے ابھی تک کی نہیں سمیت دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو پورا پالدہ چھیت رہی ہے انڈیسٹری سیڈیا اس میں آگ پاس میں کئی ساری فیکٹریز ہے کئی چھوٹے موٹے انڈیسٹریز یہاں سے سنچالت ہوتے ہیں ابھی تک جو جانکہ ہی سامنے آ رہی کہ دو فیکٹریہ ہیں ان دولوں فیکٹریوں میں بیسر لاکھ لگی ہے ایک جو فیکٹری اس میں باردان رکھے ہوئے تھے باردان کے وجہ سے جو ہے بورے کے وجہ سے جو ہے آگ کی لپنے وہ کافی تیز ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر جو ہے سامنے وہ سب کچھ بتا رہی ہے کہ کتنی بیسر لاکھ ہے فلال اس وقت دس سے زیادہ فائر بیگریٹ کی گاڑیاں موقع پر موجود ہیں لگاتار آگ کو بچانے کا پیاج جاری ہے فائر بیگریٹ کے ایس پی تمام سو فائر بیٹ کے ادھکاری ہیں وہ بھی موقع پر موجود ہیں نمکل کی گاڑیاں لگاتار آگ بچانے کا پیاج کر رہی ہیں دس گاڑیاں اب تک فائر بیگریٹ کے ماہ پر پہنچ چکی ہیں ابھی کچھ اور وقت لگ سکتا ہے کیونکہ جو آگ آگ ہے وہ آگ کا بکرال جو روپ ہے وہ بڑھتا ہی زارہ ہے آگ کی لپتے کئی کلیمٹہ دور سے بھی نظر آ رہی ہیں اور سب سے بڑی فائر بیگریٹ کے لئے چنوتی ہیں کہ یہ پورا انڈیسٹریز بیلٹ ہے آس پاس میں اور بھی جو فیکٹریز ہیں ان فیکٹریز سے لگی ہوئی ہے تیجن آگوں کو چل سے چل قابو پانا کیونکہ آگ جو ہے آگ کی لپتے دوسری فیکٹریوں کو اپنے چھبیٹ نہ لیں یہ فائر بیگریٹ کے لئے سب سے بڑی چنوتی ہوگی تو فیلال آہ اس وقت جو آگ ہے بجھانے کا جو آگ بجھانے اس کا کار جا رہی ہے ٹھیک ہے مطلیش بہت شکریہ آپ کا جوڑھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تبللالو کے نیل گری میں ہاتھ سا ہوا ہے ایک بس کھائے میں جا گری آٹھ کی موت کی خبر ہے تنکاسی سے اٹھی جا رہی تھی بس جو ہاتھ سے کا شکار بس میں سوار تھے ساتھ سے زیادہ پیٹر ایئرپن موڈ والی سلک پر یہ حادثہ ہوا ہے تمیل نارو کے نیل گری میں یہ حادثہ ہوا ہے آئی میں بس گئے آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی تنکاسی سے اٹھی بس جا رہی تھی بس میں قریب ساتھ سے زیادہ پیٹر سوار تھے ایئرپن موڈ والی سلک پر یہ حادثہ ہوا ہے گھائلوں کا ریسکو کیا گیا سب ہی کو بس سے باہر نکالا گیا لیکن اس ترتناک حادثے میں آٹھ لوگوں کی جان چلی گئی نیل گری میں حادثہ ہوا ہے بس گر گئی آٹھ کی موت ہے کئی لوگ گھائل ہیں بس میں تقریباً ساتھ سے زیادہ پیٹر سوار تھے ہیئرپن موڈ والی سلک پر یہ حادثہ ہوا بری طریقے سے بس پلتی تصویریں آپ کے سامنے پولیس اور ایسکو ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے اور گھائلوں کا اسپطال پہنچا جاتا ہے تمیل نادو کے نیل گری میں ایک بس حادثے کا شکار ہوئی کھائے میں جاگری آٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں ساٹھ لوگ اس بس میں سوار تھے وہیں بیجاپور میں نقسلی کیمپ دھوست کیا ہے نقسلی کیمپ دھوست کیا ہے جوانوں نے جوانوں کو دیکھ جنگل میں نقسلی بھاگ کھڑے ہوئے بیجاپور کے میرتور تھانا شیطر میں جوانوں نے نقسلیوں کی کیمپ دھوست کر دیا بیجاپور سے خبر جہاں نقسلیوں کے کیمپ کو دھوست کر دیا ہے جوانوں نے جوانوں کو دیکھ کر نقسلی جنگل کی طرف بھاگ گئے نقسلی سامگری بھی برامت ہوئی ہے بیجاپور کے مرتور تھانا شیطر میں جوانوں نے نقسلیوں کے کیمپ کو دھوست کیا نقسلیوں کا جو روز مرہ کا سامان بھی ہے وہ بھی برامت کیا گیا نقسلیوں پر نکیل کسنے کا آپریشن لگاتا جاری ہے جوانوں کا سرکشاولوں کا بیجاپور میں نقسلی کیمپ کو دھوست کیا ہے جوانوں نے جوانوں کو دیکھ کر نقسلی بھاگ کڑے ہوئے جنگل کی طرف بھاگے ہیں بیجاپور کے مرتور تھانا شیطر میں کاروائی ہوئی نیوزیتین کے مہمنچ ایجنڈا چھتیس گل میں پردیش کے مکھونتری بھوپیش پگیل پہنچے جہاں انہوں نے کہا کہ کندر سرکار چھتیس گل کے ساتھ کندر کی سرکار بھید بھاو کر رہی ہے وہیں انہوں نے کہا کہ پردیش کی نتا کا کانگریس کی سرکار پر بھروسہ بڑھا ہے کہاں سے لاتے ہیں کیسے لاتے ہیں بلکل اگدم پہلے آپ کے لوگوں نے بتایا کہ آفسروں کی ٹیبل پہ کاجو اور کسمس ہوا کرتے تھے بہت ٹیٹری آپ نے اس کو پپلر کر دیا تو انرجی کہاں سے آتی ہے اتنی اون جاوان کیسے دیکھتے ہیں ہمیشہ چہرہ پہ ہلکی سی موسکار اور پھر کبھی کبھی کھل بھی جاتے ہیں تو تھاکہ لگا دیتے ہیں انرجی جنتس ملتی ہے جو تین کروڑ چھتیز گھڑ کی جنتا ہے خوب پیار کرتی مجھے انرجی اس سے ملتی اور یہ جو فود آپ لے آئے ہیں چھتیز گھڑ کے فود کو وائرل ہے ہر جگہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی ہر آدمی جاننا چاہتا ہے چھتیز گھڑ کے فود کو اور اس کی دین آپ کو مانتے ہیں نہیں یہ تو پہلے سے تھا لیکن پاپلائی سے آپ نے کر دیا ضروری ہے بھئی آپ ساؤت میں جاتے ہیں تو ایڈلی ڈوسا سامار بڑا یہ ہے اور راجستان میں جاتے ہیں تو وہاں کے گھےور کھائیے گا گجراج چلے جائے گا دھوکلا کھائیے گا چھتیز گھڑ کے بھی تو کچھ ہونا چاہیے ہاں کس میری جاتے ہیں تو کہو آپ پتے اس کے پچھانے کہوہ دوسا تو یہ کیا بات ہوئی ہے ہماری اپنی پہچان ہے جیسا بھی ہے ہمارا اپنا ہے یہ یہ جو ہے نا یہی بات میں جانا دیں یہ میری پہچان ہے یہ ہم ہیں ہاں میں جیسا بھی ہوں ایسی ہوں اسے چھپانے والی کیا بات سونی چاہیے بلکل نہیں اور اس میں گھرم کرنا چاہیے نیوزیٹین کے مہامنچ پر سی ایم بھوپیش بگھیل نے اپنے بھائیہ سے ککا بننے کی کہانے بھی بتائی آپ بھی سنیں دوہزر اٹھارہ میں بھوپیش بھائیہ کے طور پر اپنے چناؤ لڑا تھا پردیش ادھیکش سے لگاتار دورے کی اب ایک بار پھر سے چناؤ کی میدان میں اب ککا کے طور پر رہے ہیں کیا انتر دونوں بھومی کا میں دیکھ رہے ہیں یہ بات تو سہی ہے پانچ سال پہلے بھائیہ بولتے تھے کار کرتا آج پبلک ہے وہ چاہے بچے ہوں چاہے بڑھے ہوں سب ککا بولتے ہیں یہ تو پیار کا سممند ہے پیار اور بڑھا ہے پیار اور بڑھا ہے اور کارڑ کیا ہے بھائیہ سے تو ڈرتے بھی ہیں لیکن ککا سے کوئی نہیں ڈرتے ککا دوست بھی ہوتا ہے کچھ بھی کہا جا سکتا اسے نیوز ایڈن کے مہامنچ ایجنڈا 36 گڑ میں ڈپٹی سی ایم ٹی ایسنگ دیو بھی پہنچے جہاں انہوں نے آگامی ودھان سبت چنانو کو لے کر کہا کہ پچھلی بار جے ویرو کی جوڑی میدان میں تھی لیکن اس بار جوڑی کا نام بدل کر ککا بابا کی جوڑی رکھ دیا گیا ہے اس موقع پر ٹی ایسنگ دیو نے کہا کہ پچھلی بار سے کم سی تیہ جیتے ہیں تو مجھے ویکتگر طور پر تکلیف ہوگی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پردیش میں دوبارہ سرکار بنانے کا دعوی بھی کیا پچھلے چنانو میں جے ویرو کی جوڑی بہت چرچیت ہوئی تھی اس بار اس جوڑی کو کس طریقے سے دیکھیں بوپیش بھائی نے کہا تھا کہ پارٹی کے طرف سے جو لوگ ویدھان سبھا میں جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے پارٹر میں مہاراج جائیں گے میں وہاں گیا تو سب ساتھی تھے میٹنگز ہو رہی تھی تو وہاں لوگوں نے کہا ککا بڑا کی جوڑی اپکی چنانو لڑے گے تو جے ویرو اب ککا بڑا ہو گیا نیا پکچر ککا بابا ہو گیا ککا بابا تو یہ ہٹ ہو پکچر ہم لوگ چاہیں گے تو یہ ککا بابا کی جوڑی کیا رڑ نیتی بنا رہی ہے کیا آپ لوگوں کی چرچہ ہوتی ہے اپس میں جیتنے کی اور جو بیسٹ کینڈریٹ ہے ان کو دینے کی کئی سمی کرن ہوتے ہیں کئی جوڑ گھٹا ہوتے ہیں کہیں کسی کو ٹکٹ دینے سے کیا لاب ہوں گے کیا ہانی ہوگا اس سیٹ میں دوسرے سیٹوں میں ان کی جیتنے کے کیا چانسز ہیں اور جتنی میٹنگ ساتھ ہم لوگوں نے ابھی کی ہے سب میں لگ بھگ نسبکش آکلن کر کے نام پینل سنگل ڈبل جو بھی ہے ویسا 35 گھر میں ایڈی کی کاروائی پر محمد اکوار نے کند سرکاہ پر جم کا نشانہ ساتھا 35 گھر میں ایڈی کی کاروائیاں بہت ہو رہی ہیں اس کو لے کر کہ ہم دیکھ رہے ہیں راجنیتی بھی ہو رہی ہے کس طرح آپ اس سے دیکھتی کیا پریشانیاں ہوتی ہیں کئی نا کئی کام پربھاوت ہوتا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ ہر کا کاروائی اپنے اپنی جگہ ہے اب وہ اپنا کاروائی کر رہے ہیں لیکن آروب تو اسی پرکار سے لگتا رہا ہے کہ جہاں ویپس کی سرکاریں ہیں وہاں کاروائی زیادہ ہوتی ہیں یہ ویپس کی سرکاریں آپ کوئی معلوم ہے پر آروب تو یہی لگتا ہے کہ جہاں پر بھرشتہ چاہ رہے وہاں پر کاروائی تو ہوگی اور کاروائی ہوتی ہے آروب اپنی جگہ ہے پرمانیت ہونا چاہیے چھتیس گڑ میں چل رہی بیجے پی کی پریورتن نیاترہ کے سماپن کے موقع پر پی ایم موڈی بلاس پر پہنچے جہاں انہوں نے اپنے بھاشن کی شروع چھتیس گڑیوں میں جمعو بھائی بہنسیان مہتاری من لائے جوہار کے ساتھ اس کے بعد منج پر موڈی اپنے پرانے رنگ میں نظر آئے انہوں نے کہا کہ چھتیس گڑ کا اعلان ہے کہ چھتیس گڑ میں پریورتن تیہ ہو گیا ہے پی ایم موڈی نے لوگوں کو گارنٹی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کا سپنا موڈی کا سنکلپ ہے چھتیس گڑ کے ہر پریوار کا سپنا تب ہی ساکار ہوگا جب چھتیس گڑ میں بی جے پی کی سرکار بنے گی چھتیس گڑ کے لیے سنکلپ بہنی چھتیس گھر کے آپ کریر منتفری کا واسی لکھما نے شراب بندی کو لے کر ایک باپ ہے بیان دیا آپ کریر منتفری نے کہا کہ 36 گھر میں شراب بندی کرنا بھی افکوفی والا کام ہوگا میری رہتے 36 گھر میں کبھی شراب بندی نہیں ہوگی گرام سبھا چاہے گے تبھی شراب بندی کے قدم اٹھائے جائیں گے ڈیسی لوگ لگ بگ کمبوششا پارٹی میں اس پارٹی میں اس پارٹی میں جاتے دارو چھوڑے یا زیادہ دارو نہیں پی رہا ہے یا زیادہ دارو پی کے کبھی مرائنہ کچھ ہوتا ہے اور ست بستر میں بھان چوہاں چوشی ہے وہ پنچہ گرام پنچہ گھا رہا ہے سرکار کونے دارو بند کیا تھا چاہے لوگ رائپور میں مر گئے چاہے لوگ بلاس پر مر گئے دوسرا دعاوہ کی ایسا مر بنائے کیا گریبیت میں کو جہل بنائے کیا اس لئے ہمارا سرکار مائچ جب تک میرا بیٹی کتھ پارٹی سے اوپر اٹھ کر بیٹی کتھ بستر تو دارو بند کرنا بیٹھ ہو گیا جگدل پر پہنچے آپ کا منتری کواسی لکھما کا ایک الگ انداز دیکھنی کو بلا جہاں گڑیش پرتیمہ ویسرجن کے دوران کواسی لکھما نے بچوں کے ساتھ ڈیجے کے دھن پر جمکہ ڈانس کیا دراصل جگدل پر سے سکمہ جاتے سمیں راستے میں پش پلال چوک پر بچے گرپتی پرتیمہ ویسرجن کے لیے لے جا رہے تھے اور جسے دیکھ کر کبینٹ پنچری لکھما نے اپنا کافلہ روپایا اور بچوں کے ساتھ جمکہ ڈانس کیا پڑھدرا کے سیواسی بھائی روڈ پر کنسٹرکشن سائٹ پر کل حادثہ ہوا تھا کرین کا بکیٹ مزدور پر گھرنے سے اس کی موت ہو گئی مزدور کی موت کے بعد پولیس نجاز شروع کی آج اس حادثے کا سی سی ٹی وی فوریج بھی سامنے آیا ہے سائٹ پر بلوک سے بھری کرین کی بکٹ اچانک مزدور پر گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کافی دردناک یہ ویڈیو سی سی ٹی وی فوریج روح کپا دینے والا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو بکٹ تھی وہ سیدھے مزدور پر آ گرتی ہے کرین کا جو بکٹ ہے وہ مزدور کے اوپر گر جاتا ہے مزدور کی موت ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ ہی پتالیس پولٹر میں ترہی کافی لگاتا آ جاری ہے نمسکر موسیقی